نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں این پی نیوز اور سواگت ہے آپ کا ہماری تازہ اپ ڈیٹ میں میں ہوں آپ کے ساتھ امیلاش بولی وڈ کے دیونگت ابنیتہ سشان سنگھ راجپوت کے معاملے کو لے کر روز نئے نئے خلاصے ہو رہے ہیں اور خلاصے بھی ایسے ایسے جو کافی زیادہ طریقے سے ریا چکرورتی کو سوالوں کے گھیرے میں کھڑا کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سشانت کے سب سی بی آئی کو ٹرانسفر کیا جا چکا ہے بیہار پولیس کے جو ادھکاری وہاں پر پہنچے تھے مومبئی جانچ کرنے وہ واپس آ چکے ہیں اور آئی پی ایس آفیسر بینے تیواری جنہیں پورنٹائن کیا گیا تھا بی ایم سی نے چھٹے دنوں نے چھوڑا اور انہوں نے صاف کہا کہ اس معاملے میں سچ کو چھپایا جا رہا ہے انہوں نے صاف کہا یعنی کی انویسٹیگیشن کو ہی کورنٹائن کر دیا بی ایم سی نے سوالوں کے گھیرے میں مہارایش سرکار ہے سوالوں کے گھیرے میں مومبئی پولیس ہے سشانت کیس میں اتنا ڈھیلا رویہ آخرکار کیوں ہے یہ ایک بڑا سوال لگتار مومبئی پولیس پر خڑا ہو رہا تھا آخرکار اب یہ کیس کی جاتی سی بی آئی کر رہی ہے اور صحیح طریقے سے کر رہی ہے اس پیچ ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے ریا چکروورتی کو لے کر دراصل ریا چکروورتی نے سشانت کو ایک سو بے آلیس بار کال کیا جنوری سے لے کر اب تک وہیں ایک نمبر پر ان کی سولہ سو بار بات ہوئی ہے جیہاں آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ کال ڈیٹیل جو جاری کی گئی اس میں بڑا وشلیشن سامنے آیا ہے ریا نے سشانت کو اس سال قریب ایک سو بے آلیس کال کیے جبکہ سب سے زیادہ کال ریا نے اپنی ماں اور بھائی شووک کے نمبر پر کیے تھے ریپورٹس کے انسار یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سال بھر میں ایک سو بے آلیس کال کیے گئے وہیں ان کے سٹاپ کو پانچ سو دو بار کال کے ذریعے بات چیت کی گئی اس کے ساتھ ہی ریا چکروورتی نے سال بھر میں سب سے زیادہ کال کیے تھے اپنی ماں کو ریا نے اپنی ماں کو سال بھر میں 890 بار کال کیے اب لوگ کہیں گے کہ ان کا پریوار ہے وہ اپنے گھر والوں کو کال کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آخر کار ریا چکروورتی کی جب کال ریٹیلز نکلی ہے تو جو کالے جادو کی بات کہی جاری تھی جو یورپ ٹروپ کی بات کہی جاری تھی اب اس معاملے کی گتھی سلجے گی سپیشلی آج ایڈی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے ریا چکروورتی کی ریا چکروورتی کو گلاوہ بھیجا تھا بقائے دن نوٹس جاری کیا گیا تھا ایڈی نے بلکل محرد نہیں دی یہاں پر ریا چکروورتی کو کہا یہ بھی گیا کہ ریا کی طرف سے ان کے وکیل صاحب کا کہنا تھا کہ انہیں تھوڑا سا سمیں چاہیے لیکن صاحب طور پر وہ پیٹیشن جو ہے وہ پوری طریقے سے خارج ہو گئی ریا کی جو اگر پوری پروپرٹی مانے تو انہوں نے جو اپنی پروپرٹی شو کی ہے وہ محض چودہ لاکھ کے تھی اب ریا کے نام تین فلیٹ درج ہیں ممبئی کے اندر وہ بھی پوش علاقوں میں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چودہ لاکھ اور کروڑوں کی سمپتی میں پھر کیا حرص ہے یہی مقدہ جو ہے سوشاند کے پتا کے کسنگ صاحب میں ہوتا ہے اب آپ شاید کیس کی کڑی کو سمجھ رہے ہوگے اب یہ معاملہ پورے طریقے سے پانی کی طرح ساف نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہاں پر ریا چکرورتی کا انبولمنٹ سوشاند کی موت سے جڑا ہوا ہے سوشاند کے دوست نے ہم نے آپ کو کل کے ریپورٹ میں بھی بتایا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں این پی نیوز پر این پی نیوز کے پترکاروں نے بہت جانچ بین کر کے یہ انفرمیشن ہمارے پاس پہنچائی تھی اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اس معاملے میں جو سوشاند کے دوست کا دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ سوشاند کی موت کے دار کہ سوشاند نے خود آتمکتیا نہیں کی انہیں مار دیا کے آئے کہیں نہ کہیں ریا ان کے بھائی شعوید اس معاملے میں ذمہ دار ہے اور صدار پیٹھانی ان سے تو ہم کیا کہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سوشاند کا پریوار جو ان پر دواب بنا رہا ہے اور وہ ہیدر آباد بھگے ہیں جب آپ کو پتا ہے آپ صحیح ہو آپ اپنے دوست کے لیے کھڑے ہو جاؤ آپ تو بھاگ رہے ہو انویسٹیگیشن سے تو اب یہ ساری سوالات اس لیے بھی کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ جب بیہار پولیس وہاں پہنچی تھی اور جس طریقے کی پٹنا کے راجیب نگر تھانے میں درست تھی اگر بیہار پولیس چاہتی تو گھسیٹ کر انہیں تھانے لے کر جاتی لیکن شاید ممبئی پولیس مہربان ہے ریا کیس میں سوال اور حالات جو دکھ رہے ہیں وہ پوڑے طریقے سے یہی تھے اب سی بی آئی اس معاملے کی جانچ کرے گی کوٹ اس معاملے کو سگیان میں لے چکا ہے اب دیکھنا ہے کہ کیا مشکرش نکل کر سامنے آتا ہے اس خاص اپڈیٹ میں اتنا ہی ہمیں دے دیجئے اجازت اور ہاں ہمارے چینل اے این پی نیوز کو سبسکرائب کرنا بلکل بھر کھولیے گا نمسکار